موسیقی اور ابھی ہم بلدیا سے نکل گئے اور ابھی روا دوا ہیں اپنے سفر کی طرف اور اپنے دیسٹینیشن کی طرف یہ سارا علاقہ جو ہے وندر کی طرف وندر کا علاقہ ہے وندر سے کچھ کلیومیٹر پیچھے کا علاقہ ہے پندرہ بیس کلیومیٹر اور یہ جو اس وقت ہمارے رائیڈ ہینڈ کی طرف جو جگہ ہے یہ ڈی جی سیمٹ کلاتی ہے سر جی بہت شدید کسیم جی ہے اور ہوا بھی بہت زیادہ شدید ہے جس کی وجہ سے ہمیں گاڑی چلانے بڑی پسکاری ہو دی ہے یہ دیکھ ستے ہیں سامنے کی درگ ڈی جی سیمٹ ہے اس کو کہتے ہیں کہ لوگ ایشیا کے سب سے بڑی سیمٹ ٹریک کی ہے اس جگہ کے جو روڈ ہیں بڑے خوبصورت بنے ہیں زگ زگ کرتے ہوئے خوبصورت کسیم کے روڈ ہیں اگر آپ ٹرابلنگ کر رہے ہوں تو خوصورت ہے سر ہم آگئے ہیں کیاب سٹی میں آگئے ہیں کیاب سٹی میں آگئے ہیں ہمارے آگے ہیں پڑی ہے کہ امید ہم اچھی ہے کہ ہمارا سرک مول اچھا گزرے گا روڈ ہوں نار روڈ ہاں روڈ ہاں روڈ ہاں روڈ ہاں روڈ ہاں روڈ ہاں روڈ чтобы راڈ ہاں رامنا روڈ ہاں راڈ ہاں روڈ ہاں راڈ ہاں راڈ ہй راڈ ہاں راڈ ہاں راڈ ہاں تبا apa et موسیقی 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 ملتا ہے ابھی بڑا ہے سیلوکر ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے نہاں رہاں نطلب ملتا ہے میرے ملتا ہے لو plais艺 ڈیڈٹر کے بہنسے پڑے گھٹر ہے وہ آخری ہے کیونکہ لوگ سے سانتے پارے گھرین کو درسائلی سیدیں سنی رہی ہیں لیکن یہ لوگ بڑے korpیرٹے ہیں ہمیں بھٹے ہیں ہم آگے بڑھ رہا ہی ہیں ہم آگے بھڑھ رہے ہیں دینے اندر باتا ہمیں کپ بھی نہیں ہے لیکن ہم جاہے 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 وہ تو کہاں پوچھتے ہیں ان کو یہ اچھی جگہ ہی پوچھے گئے یہ ہمارے آگے دوسرے ساتھی ہیں شاید یہ نالے میں اترنے لگے یہ تو جاس آئی رہے ہیں لیکن گاڑی میں جائے ہیں کیا ہوا تھا ہی رہے ہیں کی کی کیا کر رہے ہیں یہ فل آف روڈنگ ہے یہ ریور آ گیا ہے اور میں اس ریور کو اکیش کرنا ہے سوڑوں سے اکٹر کریں ہمارے دوسرے ساتھی ہیں مجیب صاحب کیونکہ بڑی جس کو آج کندھا جا رہے ہیں ہم نے رات میں سوچا تھا کہ ہم رات میں سوچا تھا کہ ہم رات میں سوچا تھا کہ ہم رات میں سوچا تھا اور کیمپنگ کریں گے سامنے بیو رہے ہیں اور میں کنفرم نہیں ہوں کہ ہم رات میں سوچا تھا ہم ان کو فولو کرتے جائیں گے یہاں پہ اب بان فائر کر رہے ہیں اور رات کا ٹائم ہے اور بہت ہی رہا سردی ہے بس یہ ہے کہ انجوائی کندے کے لیے بیٹھے میں اور سردی سے بھی بچنا ہے تو اس لیے ہم لوگ نے یہاں لگا لی ہے ڈیسٹینیشن پہ بھی ہم لوگ نہیں پہنچے ہیں کیونکہ ہمیں راستہ ہی نہیں مل رہا گوگل میں ہمیں خیلguard یہ آخرہا ہے کبیرے کہ کہ موسیقی 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 نہیں یہ کہہ رہے ہیں پانی میں ڈوب ڈوب کے میں مر جاؤں گا یہ دیکھئے فرصت نہیں مل لیے یہ دیکھیں آپ یہ چہرہ نورانی چہرہ یہ کوئی تو روگ لو پیچھے پانی یہ آگئی مو یہ ایک بھائی ہمارے ایسن بھائی کے دوست ہیں کیا نام ہے آپ کا پیزان بھائی ایسن بھائی نے کھولنا شروع کر دی اپنے تین کی تیاری کرو بس تین لگانے بنا لیا آپ کی آپ کا بھی لے لیا یہ دیکھیں یہ سائد بھائی نے اتار دیا اپنا ہیل میٹ ہے وہ حالہ ٹائیڈ اور یہ ٹوپا پینلی آسیب نے ہم لوگ یہ کیسٹی پہنچ گیا اور باقی ہمارے گروپ باقی ہمارے گروپ باقی ہمارے گروپ میمبر جو ہے نا کام میں بیزی ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کیمس بھی لگ چکے اور باقی لوگ ہمارے تیاری کر رہے ہیں یہ کاشیف ہیں اور باقی لوگ ہیں اور یہ ہمارے کیمس لگ گئے ہیں اور باقی لوگ چاہ کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ تھوڑی دیر کے اندر ہو جائے گا اور باقی کچھ اور لوگ بھی آئے ہیں کیسٹی کے اندر جو کہ کام کر رہے ہیں یہ ہمارے سنین بھائی ہیں یہ ہمارے سنین بھائی ہیں یہ ہمارے سنین بھائی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں اور پاکستان نیوی کے اندر ہی کام کرتے ہیں ماشاءاللہ اور دوسری ہمارے ہمارے فیضان بھائی ہیں فیضان بھائی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کو راستہ کیسا لگا راستہ بہت راستہ آپ کو کیسا لگا لیکن بہت مزا آیا پوری رات گزاری ہم نے یہاں پہ پہنچے مزا ہے جوائے کرا اسنین بھائی آپ کی کوئی کمنٹس ہو تو دے دیں راستہ بہت مشکل ہے لوگوں کو آنا چاہیے تاکہ راستہ ڈبلپ بلکل صحیح کہ اسنین نے یہاں کے راستہ واقعی بہت زیادہ دشوار ہے لیکن یہ ہے کہ یہ امیزنگ پلیس بہت اچھا ویدر تھا بہت دشواری کے ساتھ ہم لوگ یہاں پہنچے لیکن اوورال بہت اچھی جگہ ہے ابھی فردہ ہم لوگ ویڈیو بنائیں گے اور جا کے دیکھیں گے کس طرح کی یہ دوست ہیں ہمارے ٹیم میمبر ہیں جو اب یہ کھانے کا حساب کتاب بنا رہے ہیں اور سکڑی ہم نے سپیشلی ڈیزائن کی دی اس کے انگل وغیر آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم اس کے نیچے پرتا رکھے باقی چیزوں کر رہے ہیں تاکہ ہم لوگ لوگ ابھی چائے بنائیں گے اس کے بعد صرف بوٹیاں بنائیں گے یہ ہمارا پلان ہے اور یہ دیکھیں یہاں کچھ لوگ یہاں لوگوں نے یہاں نائٹ اسٹے بھی کیا ہے اور کچھ لوگ یہاں پہ بکرے بغیرہ لے کر آئے ہیں وہ بکرے بغیرہ بنا رہے ہیں اور یہ ہمارا کیمپ لگا ہے ہم نے یہاں کیمپ لگایا ہے اور یہ اسٹے اگر کوئی کرنا چاہ رہے ہمارے پارٹنر تو وہ کر سکتے ہیں دوسرا پھر ہمارے کچھ دوست ہیں یہاں پہ ابھی ناشتے کی تیاری کر رہے ہیں ناشتہ بنا رہے ہیں ہاں پہ بوٹیاں بنا رہے ہیں ہاں پہ اور یہ کاشیو ہے ہمارے جو پتہ نہیں اس کے در ڈنڈی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اب مجھے نہیں پتہ اس ڈنڈی سے کیا ہوگا اس کے اندر تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تھوڑی دوست آپ کو بتائیں گے یہ ساجید بھائی ہیں جو یہاں پہ بوٹیاں بنا رہے ہیں یہ مجیب صاحب ہیں جو اس آگ کی اوپر بیٹھے ہیں آگ کے مزے بھی لے رہے ہیں اور آگ لگانے کی کوشش بھی چا رہے ہیں ہمارے کھانے کا یہ تکہ بوٹیاں بنا رہے ہیں ہمارے ٹیم میمبر ہیں ساجید بھائی ہیں مجیب ہیں تو ہم یہ بوٹیاں بنا رہے ہیں بھائی ہیں بھائی ہیں بھائی ہیں بھائی ہیں بھائی ہیں اندر اور ہم کیف کی طرف جا رہے ہیں یہ کیف بنے میں کہتے ہیں کہ یہاں پہ جنات رہا کرتے تھے ایک زمانے میں آٹھ سال سال پہلے کی بات ہے ہم نے بھی بھائی چلو آ کے دیکھتے ہیں کدھر ہوتے ہیں تو ابھی تک ہمیں تو نہیں ملے باقی ہم جا رہے ہیں دیکھنے کے لئے لیکن یہ کہ غار بنے میں یہاں پہ میں آپ کو فلپ کر کے دکھاتا ہوں یہ غار یہاں بنے میں پتہ نہیں کس نے بنائے اور بڑے امیزنگ قسم کے ہیں یہ غار بنے میں یہاں پہ اور اور یہاں پہ بڑے بڑے ہیں چلنا تھوڑا دشوار یہاں پہ یہ پہاڑوں کے اندر یہ غار بنے میں اب یہاں پھڑا اور قریب جا کے اور بھی دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو یہ سرب بھی کچھ غار بنے میں ہم لوگ تو اپنا کام توڑا لے کر آئے تھے یہاں پہ کیمپس وغیرہ لے کر آئے تھے اور کل شام کو نکلے تھے ہم لوگ اور آج صبح پہنچیں روشنی کے بعد کیونکہ ہمیں یہاں کا راستہ نہیں مل رہا تھا تو بڑا رشوار راستہ ہے یہاں پہ آنے کے لئے اور کوئی اگر آنا چاہے تو میں اس کو پریفر کروں گا کہ یا تو افروڈنگ کاری ہو پور بائی فور اس میں آئیں یا پھر آپ اپنی بائکس کے اوپر آئیں اور بائکس بھی ہی بائکس ہوں تاکہ آپ اس فادی کو آکے دیکھ سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ریور بھی بہتا ہے جس بڑا میزنگ ہے اور یہاں اس طرح کہ گار بنے کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں اگر میں آپ لوگ کو دکھاؤں گا تو مجھ بہت دکت کرنی پڑے گی وہ دیکھنے گار یہ گار یہ یہ چھوٹا ہے وہ تھوڑا بڑا ہے بہت ہی دشوار ہے راستہ بہت ہی دشوار ہے آسان نہیں ہے چلنا ہے یہاں تو ایڈوینچر کا ہمیں شوق ہے اس لئے ہم کبھی ٹریولنگ پہ ٹھکل جاتے ہیں دوستوں پہ خاص پہ تو جو ڈرائے قسم کے لوگ ہوتے ہیں پلیز وہ یہاں نہ آئے کیونکہ ان کے لئے یہ جگہ نہیں ہے ڈرائے 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 انہوں نے بھی ڈرائے 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 بہت سے سنائے کہ کیف سٹی کیف سٹی کیف سٹی ہے پاکستان میں لیکن میں بھی اب دیکھ کے احران ہوں پہلے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ کسی ہوا کے جھوکے میں یہ کٹ دی یہ جگہ یا کسی اور وجہات کی وجہ سے کٹ دی ہے لیکن اب مجھے بھی دیکھتے لگ رہا ہے یہ کسی بندے نے بنائے ہیں بہت ہی بہت ہی الگ قسم کے غار ہیں اور غار بنائے بھی ایسے ہیں کہ بندے اس کے پر آپ جہاں نہیں سکتے اور بنائے بھی ہیں تو کیسے جاتے ہیں لوگ مجھے کچھ اس کا اندازہ نہیں ہے یہاں کہ میں آپ کو فلپ کر کے دکھاتا ہوں یہ گار بنائے اور تقریبا ہم لوگ ابھی کراچی سے دائی سو کلی میٹر اندر ہیں اور یہ بہلا ڈسٹک ہے بلوچستان جو اتھل کے بعد آتا ہے اتھل سے پہلے وندر آتا ہے وندر سے پہلے ہب آتا ہے ہب سے پہلے کراچی آتا ہے تو یہ دیکھیں امیزنگ ہے تو لوگ اسی کو کہتے ہیں کہ سٹی جو کہ بہلا میں واقعی دیکھیں اوپر والا جو ہے میں آپ کو زوم بھی کر کے دکھاتا ہوں یہ اب یہ اتنی اوپر کر کے بنایا ہے اس میں کیسے جاتے ہیں ہم جیسا انسان تو نہیں جا سکتا لیکن کہتے ہیں کہ ہاں زمانے بر لوگ رہتے رہے ہیں بہت بڑی وادی ہے میں اندر جاتا جاؤں گا سیاں گا کناروں سے نکل نکل کے ایک کا میں تھوڑا زوم ان کر دیتا ہوں اب یہ والا ہے لیکن میں زوم ان کر کے دکھاتا ہوں بہت بڑا اندر سے گا رہے ہیں میں جانا نہیں چاہا اندر کیونکہ یہ جگہ بھی ران دیتی ہے کیونکہ جان با رہی ہے اس طرح کی کوئی چیز اندر نہ ہو یہ پوری وادی ہے تو یہ ٹرڈل ہم نے آپ کو کیا سٹی کا ٹور کر آیا جو لوگ آنا چاہتے ہیں لیکل آئے ہیں بھائی آنا چاہیے ہونے ہیں اور اس پر اگر آپ اس کی پڑھیں گے تو گھڑرانی کا گھڑرانی یہ علاقہ کلاتا ہے گھڑرانی کلاتا ہے اور یہ بیلہ ڈسٹرک کے اندر ہے اور یہ اگر بانے میں سارے پور اس رات ہو رکھتا ہے بادار دیکھنے پہ تو ہمیں بھی یہ وادی لگتی ہے پوری لیکن یہ راستے کس طرح سے تھے یہ ہمانج میں نہیں آتا یہ تو کس طرح سے آتے سے اور جاتے سے اس پر ریسرچ کرنی ہوگی میں نے جتنی ریسرچ کی بھی نہیں ہے بس یہی سنا ہے کہ آٹھ سو سال پہلے یہاں پر کوئی ہیوان کسیم کے لوگ راہ کرتے تھے جس سے گھڑانی سے گھڑانی نے جان دے کے اور ان سے لڑکے اس علاقے کو کلیئر کر آیا اور اس ٹائن کے بعد سے آج تک دیکھیں کہ یہ ایسا لگتا ہے اسے کمرے بنے رہے ہیں اب یہ سوال ہے کہ کمرے بنے تو ہیں کہ اسے جایا کیسے جاتا تھا لوگوں کیسے جاتے تھے کہ اسے قد بہت زیادہ ہوتے تھے اگر قد زیادہ ہوتے تھے تو چھوٹے سی جگہ میں وہ جائیں گے کیسے تو شاید انہوں نے سویڑیاں یا رستیاں یا کچھ طرح کی نظام بنایا ہوں یہ اس طرح کے گھار بنے ہیں میں اور زوم کر کے بھی دکھاتا ہوں یہ گھار بنے ہیں یہ بہت بڑے بڑے ہیں میڈیو میں صحیح کیپچر نہیں ہو پا رہے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں اپنا کھانا وغیرہ جو بھی یہاں آکے بناتے ہیں اور اگر محسام اچھا ہوتا یہاں ایک ریور بھی ہے مہاں اب اس میں لوگ نہاں بھی لیتے ہیں اس کے بعد پھر وہ یہ پانی نکل رہا ہے پہاڑوں سے اور یہ جا رہا بیٹھا ہوئے یہ آیا ہے کاشو صاحب فل ٹاپ کرتے ہوئے اور یہ آ رہے ہیں ساجے صاحب آپ لوگ نمی یہاں رکھ بایا ہے گیا ملتا ہے 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 اسی کا نام سفر ہے کسی نہیں نکلیتے ہم تو اللہ پاک نے ہم اچھے شفاظت سے پوچھا دیا اور راستر دونتے ہوئے ہم پوچھ گیا ہے بس یہ یہ اور یہ ہی کہ بڑی خوبصورت جا رہا ہے جو وہ پاکستان کی بیوٹی کے حوالے سے اندازہ نہیں ہے پاکستان بہت خوبصورت ہے اور پاکستان کی جو بیوٹی اور بہت ساری ایکسپلور کرنے کے لیے ابھی باقی ہے اللہ کریں ہمارے ملک کی حالات ٹھیک رہے ہیں تو لوگ اسی طرح سے ایکسپلور کرتے رہیں گے چیزوں کو جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں تو یہ ہے کہ بہت اچھا ٹرطہ اور بہت اتمادہ کیا ہم نے کےر سیٹی اور کےر سیٹی بہت اچھی جگہ تھی جو ہمیں ساپس سوچ رہے تھے جائیں بھائی کےر سیٹی پاکستان کیسے دیکھیں کےر سیٹی کیا چیز ہے ہم نے دیکھ لی یہ ہائیوے سے تقریباً دس ساڑھے دس کلومیٹر اندر کی طرف جگہا ہے جس میں سے چھے کلومیٹر پکی سڑا بھی اور چار کلومیٹر سے پاس کلومیٹر شکریہ موسیقی 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 موسیقی